السلام علیکم پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبیوں کو بھیجا جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا لیکن دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی چار نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہے اور جن کو اللہ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا لیکن دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ چار نبی کون کون سے ہے ان کے نام کیا کیا ہے اگر وہ آج بھی زندہ ہے تو اس وقت وہ کہا ہے آج کی سوڑیوں میں سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لے خدا کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے خدا نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے لیکن دوستو ہم نے اپنی اس وڈیو میں جن چار نبیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اللہ نے اس دنیا میں یعنی کہ ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا اور اسی لیے چار نبیوں نے موت کا جائزہ نہیں چکا اور وہ آج بھی الگ الگ مقامات پر زندہ موجود ہے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے دو نبی آج بھی ہمارے زمین پر موجود ہے جبکہ دو نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہے پہلے دوستو آپ کو بتا دے ان چار نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام ہمارے اس زمین پر موجود ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی خانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے حضرت علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے یعنی کی پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہے جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے حضرت علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ستر نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غزب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو کب ذکر لیا جائے گا دوستو اس کے علاوہ دو نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ جانور وغیرہ کی خالے پہنا کرتے تھے روایت کے مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کلم سے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو عدریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے پیرے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باہیات آسمان پر اٹھا لیا تھا ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کو اٹھایا گیا اسی دن سے لے کر وہ آج تک زندہ ہے اور جنت میں موجود ہے کل ملا کر کہے تو حضرت عدریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے آپ زندہ ہے اور جنت میں رہتے ہیں پیرے دوستو اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام عیسی ابن مریم علیہ السلام پیرے دوستو آپ کی جانکاری کیلئے بتا دے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کیلئے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا لیکن جب حضرت عیسی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا لیکن زیادہ تر جو لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے یہ ساجش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا کئی اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت ایمام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائے گے تب حضرت ایمام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے پیارے دوستو حضرت عیسی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسی علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف موززات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے آج ہم حضرت عیسی علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے پھر ایک بار کیا ہوا جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بکشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی ابن زوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے ایک بار حضرت عیسی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسی علیہ السلام کو گم ہوا تبھی حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ اس خوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکے اور ہم نصیحت حاصل کر سکے ہمیں پتا چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری یہ سن کر حضرت عیسی علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے عیسی علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس خوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا قبول کر لی جس کے بعد خوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو عیسی علیہ السلام نے کہا تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے اس خوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا عیسی علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا اس نے جواب دیا میں ایک ہزار سال تک اس دنیا میں زندہ رہا مجھ سے ہزار اولادیں ہوئی عیسی علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا میں بڑا لالچی تھا مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا میں نے ہزاروں شہر فتح کیے ہزاروں جنگیں جیتی ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا میری ہزار برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ سکی اور مجھے یہ پتا چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا فل دیتے ہیں چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی عیسی علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے یہ سچ ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو فانی دنیا ہے جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ عیسی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا حضرت عیسی علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں ایک بڑا آسا گڑھا دیکھا آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے اس احمق نے جیسے ہی گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا اور وہ کہنے لگا یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے عیسی علیہ السلام فرمانے لگے میں یہ نہیں جانتا اس احمق نے کہا اے اللہ کی نبی وہ کونسی اسم آزم ہیں جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکو عیسی علیہ السلام نے فرمایا چپ کر اے احمق تو اس اسم آزم کو نہیں پڑھ سکتا پھر وہ بے وکوف شخص کہنے لگا ٹھیک ہے آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں روح فونک دیجئے اس کے بعد وہ بے وکوف و شخص فیر سے اپنی بات پر زد کرنے لگا حضرت عیسی علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچے یا اللہ اس احمق کے اس طرح سے زد کرنے میں کیا راز چھپا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وہی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے ہماقت کو ہماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے اتنے میں اس بے وکوف نے ان ہڈیوں میں اس میں آزم پڑھ کر فونکنے کی کوشش کی حضرت عیسی علیہ السلام نے اسے سمجھانی کی کوشش کی تو کہنے لگا اے روح اللہ اب آپ اپنا موجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناغوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اس میں آزم پڑھ کر فونک دیا جیسے آپ نے ایسا کیا ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاس پاس کر دیا یہاں تک کی اس کی کھوپڑی کے دوٹ ٹکڑے کر دیئے یہ دیکھ کر حضرت عیسی علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی اسی لیے کیونکہ اس بے وکوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا یہ سن کر حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے ٹکڑے کر دیئے تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں شیر کہنے لگا حضرت میرا اب اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھاچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا حضرت عیسی علیہ السلام کی اس موجزے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسی علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے کیا خوب کہا ہے کسی نے نہ اروج اچھا ہے نہ جوال اچھا ہے میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے تو دوستو یہ تھے وہ اللہ کے چار نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے اور الگ الگ مقام پر موجود ہے آپ کو ہماری یہ وڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے